میں دیکھیں میں اس نقطہ نظر سامنے میں نے کل جو خطبہ تھا جو میگا وہ اسی حالات پر دیا تھا نہیں آپ نہیں تھے مجھگوٹ وہ ہمارے تو آ جاتا ہے ایم ٹی پر بھی سنا جا سکتا ہے کیونکہ میں تو اپنے لوگوں کے لیے دینا تھا اور اس کو جو مجھے فیڈ بیک آتا ہے اکثر اس میں بہت سارے جو ایم ٹی ہے حباب دوست نہیں ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں اور بہت لیڈر میں سن لیتے ہیں اس میں نے ایک تو یہ ہے کہ ایم ٹیوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بنانے میں کیوں رول کیا کہ نہیں کیا اور ہمارا کیا رول تھا پاکستان بنانے میں نے یہ بتایا تھا اور جو ہمارے مخالف ہیں ان کا کیا رول تھا وہی بتا دیا تھا اور آج کل کے حالات میں کس طرف جا رہے ہیں کس طرح جان چھوڑا نہیں ہے اس سے وہی بتا دیا تھا بڑا تقریبا یہ تقریبا یہ ٹاپک تھا میں پینٹس چاریس میری ڈیسی بھی بولا تھا لیکن دکتا ہے تو یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ جو جس کو مسجد کا ممبر آپ نے دیا ہوا ہے اس کو اسی بے رہنے تھے سیاست اور حکومت کے لیے جو لوگ ہیں ہم کو رہنے تھے قائد زیادم نے یہ بیان کیا تھا کہ میں کو ملا نہیں نہ میں ملا چاہتا ہوں نہ مجھے یہ سمجھ ان سے سوال کیا تھا کسی نمائنتے نے آپ کی طرح کیا الہی حکومت قائم ہوگی اس کو قائد زیادم نے کہا تھا تم کیا چیز الہی حکومت مجھے تو سمجھ نہیں آتی تم کس الہی حکومت کی بات کر رہے ہو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حکومت ہوگی اور پلٹیکل حکومت ہوگی جس میں ہر ایک کے کتا نظر مذہب کے اور عقیدوں کے فرق کے ان کا حق ہوگا پھر پھر کے اخبار میں اسوں نے مختلف سوال کہ یہ الہی حکومت یہ ہے الہی حکومت یہ ہے لیکن ان کو ڈانٹ ہی پڑتی رہی انہوں نے کہا جی ہمارا اکثر محصر یہ ہے کہ مولویوں کی عمر انہوں نے مذاکن کہا کہ کیا پندتوں کی قومت انڈیا میں ہو جائے گی اس میں تو ہر انگرد تو وہاں پندتوں کی قومت تھی لیکن بہرحال اس کو نا پسند کیا تھا اسیمبلی کی جو اعتداء ہے پہلے خطاف سے پہلے بھی بعد میں بھی اس کے بعد بھی اور وہ قطع نظر مذہب کے جو جس جو پاکستان قائد آدم نے بنایا تھا اور جس پاکستان کو وہ قائم رکھنا چاہتے تھے اور جس نے پھر گمہ چلانا چاہتے تھے وہ پاکستان آجاب لوگ بنا دیں تو سارے مسئلہ آل ہو جائیں گے دیرے سے کیا پوچھتے ہیں